اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ سلام علیکم سامین امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک مولف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی صفحہ نمبر سیونٹی پہ ہم لیڈنگ کا آغاز کریں گے اور یہ ہے لیڈنگ کا پارٹ نمبر فائیو ہیڈنگ ہے دختر سربلندی کا ملکوتی نام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی زہرہ صلی اللہ علیہ کو ایک باعظمت مقام عطا کیا تھا کیونکہ بارگاہ خدا بندی میں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی اس باعظمت اور مبارک دختر سے یوں خطاب کیا انورٹڈ کومہ پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ کہ غزب سے غزبناک ہوتا ہے اور آپ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے نور الابسار صفحہ نمبر فورٹی ون آگے چلتے ہیں لکھائے ایک دفعہ احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے اصحاب سے فرمایا انورٹڈ کومہ جس نے انہیں پہچانا تو یہ سامنے ہیں اور جو انہیں نہیں جانتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ یہ فاطمہ یہ میرے جسم کا حصہ ہیں یہ میرا دل ہیں یہ میری وہ روح ہیں جو میرے ان دونوں پہلوں کے درمیان موجود ہیں جس نے انہیں عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے حوالہ ہے جل نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو گیارہ اور مستدرِ کل حاکم جل نمبر تین صفحہ نمبر ون ففٹی فور اور ہم پیج سیونٹی ون پہ آگئے ہیں جی ہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کی راحت کو اپنی راحت اور ان کی سعادت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے کتبِ احادیث ایسی روایات سے بھری پڑی ہیں ایک اور مقام پر فرمایا کہ ترجمہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے جو اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا حضرت سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریم کے بارے میں کچھ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ سے مر بھی ہیں ان سے ایک روایت ہے انورٹڈ کومہ کہ جب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں فوراں کھڑے ہو جاتے ان کے ہاتھوں اور سر پر بوسا دیتے خوش آمدید کہتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اپنی مسنت پر انہیں بٹھاتے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہ ہے حوالہ مستدرِ کل حاکم جل نمبر تین صفحہ نمبر 157 آگے چلتے ہیں لکھائے ایک دفعہ حضرت عائشہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ سے پھر پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے شوہر امام علی علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ ہے حوالہ مستدرِ کل حاکم جل نمبر تین صفحہ نمبر 157 زخائر الاقباب صفحہ نمبر پانچ نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے جیسے کچھ مٹا ہوا ہے اس کا سفت 35 لگ رہا ہے کبھی پانچ لگ رہا ہے پانچ تو ہے جی یہ آپ نوٹ کر لیجئے پھر ہم آگے ہیں پیج 72 پر لکھا ہے احمد امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہیں کہ ان کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر قربان ان کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر قربان ان کے بابا ان پر قربان تین دفعہ یہ بات کہی گئی ہے انورٹڈ کوما کلوز اور حوالہ ہے سوائق محرمہ صفہ نمبر 109 آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ربانی کو اپنی شہزادی سے کس قدر محبت تھی اس کا اندازہ ان باتوں سے ہوتا ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جانے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے انہیں خدا حافظ کہہ کر پھر سفر پر نکلتے جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی دختر سے ملتے پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب مستدر ایک الحاکم جل نمبر 3 صفہ نمبر 152 جناب انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 6 ماہ تک اپنی شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر جاتے اور فرماتے اے میرے اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کہ تم سے رجز کو دور رکھے اور یہ ہے حوالہ کتاب جل نمبر 8 صفہ نمبر 11 جی ہاں اس دھرتی میں جس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے محبت تھی اس قدر کسی باپ کو اپنی کسی اولاد سے محبت نہیں تھی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس کائنات میں وہ پہلی ہستی ہیں جس طرح آپ کے والدِ گرامی نے آپ کو عزت دی اس طرح کسی باپ نے اپنی بیٹی کو عزت نہیں دی اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دختر سے بطور ایک والد کے محبت نہیں تھی یا دوسری الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اس عزیم باپ کو اپنی عزیم دختر سے جو محبت تھی وہ عواطف اور جذبات کے تابع تھی معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات کے تابع نہیں تھے ہم آگئے ہیں پیچ 73 پر خواہشات انسانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسیر تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دختر سے محبت کی بنیاد وہ مقام ہے جو پروردگارِ عالم نے انہیں عطا کر رکھا تھا خواتین میں یہ عظمت و منزلت کسی دوسری خاتون کو حاصل نہیں تھی اگر اس بی بی سے احترام و اکرام میں کوئی اور خاتون بڑھ کر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زیادہ عزت کرتے لیکن سیدہِ عالم پہکرِ مقارم و کمال تھی افت و افاف تطہیر و تحارت بندگی و عبادت اور علم و حلم میں اپنی مثال آپ تھی یا یوں کہوں کہ ہوا کی بیٹیوں میں جس قدر فضائل و خصائص سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے وہ کسی دوسرے کو حاصل ہی نہ تھے نیکسٹ ہیڈنگ ہے خاتون جنت کے لیے امام علیہ السلام کی خواستکاری جب شہزادی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا طیب و طاہر سفر منزلِ شباب پر پہنچا تو بزرگ صحابی نے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دامادی کا شرف حاصل کرنے کے لیے بارگاہ نبوت کا رخ کیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ حاضر ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پروردگارِ عالم کے حکم کا انتظار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صاحب کی طرح واپس لڑا دیا حوالہ ہے تاریخ الخمیس جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو سات زخائر العقبہ صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن لکھا ہے آگے چلتے ہیں جب صحابہ کرام نے یہ جان دیا کہ دخترِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازدواج مشیعتِ پروردگار کے تابعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن انہوں نے اس شرف سے مشرف ہونے کے لیے اپنے کو بارگاہ نبوت میں حاضر کیا لیکن ان کا ہر فرد اس شرف سے محروم رہا اس واقعے کہ کچھ عرصے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نورِ چشم حضرت علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ بارگاہ نبوت میں آپ کا بڑا مقام ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور آپ علیہ السلام پر آپ اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں اسلام میں آپ علیہ السلام کی قربانیوں کی فہرز بھی طویل ہے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کی بارگاہ میں ان کی شہزادی سے خواستگاری کی بات کریں ہم آگئے ہیں پیج سیونٹی فور پر پیکرِ حلم و حیاء معدب آدھا پہ رسالت امام بارگاہ رسالت میں آئے اور سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے جو کہ ہاشیے میں ہیں وہ نسبتاً بڑا پیرگراف ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں ہم کے لکھا ہے بعض حاسدین نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بارگاہ رسالت میں جائیں اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ چونکہ میرے پاس مال و متا نہیں ہے کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری درخواست کو قبول نہ کریں اس خوف سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ طلب نہیں کرتا جی ہاں حاسدین کی یہ تعلیل موہوم ہے تے این لام یہ لام موہوم ہے بارگاہ نبوت میں کسی فرد کا میار تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دولت میار نہ تھی امام علیہ السلام کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا تھا مستدر کل حاکم جلد نمبر تین صفحہ نمبر چودہ اور استععاب جلد نمبر تین صفحہ نمبر پینتیس میں آیا ہے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات کا نظام رائج کیا تھا تو امام علیہ علیہ السلام نے ارس کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے اصحاب کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں اس حدیث کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث میں امام علیہ السلام کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزیر اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے آپ علیہ السلام کو بارگاہ ربوبیت میں یہ مقام و منزلت اس لیے حاصل تھی کہ آپ نے اپنے نفس کو اپنے خالق کے حوالے کر رکھا تھا یہ ہم نے ہاشیہ میں پڑھ لیا آئیے ہم دوبارہ صفحے کی جانے باجاتے ہیں لکھا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کوئی کام ہے اس وقت سید العوسیہ امام علیہ السلام پر حیاء کا غلبہ تھا کچھ نہ بول سکے آخر دھیمی آواز کے ساتھ گویا ہوئے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا رشتہ ازدوا چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید العوسیہ کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی و مسرد کی انتہا نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا خوشام دید پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا عقدِ ازواج آپ علیہ السلام سے کروں اور یہاں پر حوالہ ہے نور الابسار صفحہ نمبر فارٹی ٹو کنز الامال جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایٹین اور مستدرِ کل حاکم جل نمبر تین صفحہ نمبر ون ففٹی تھری اور آئیے اب پیج سیونٹی فائف پر لکھا ہے اللہ رب العزت کا ارادہ بھی یہی تھا کہ امام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی وہ عظیم مرتبہ ملے جو کسی دوسرے کا نصیب ہو اور آخرت میں بھی وہ مقام ملے جس کی نظیر نہ ہو یہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں اللہ رب العزت کا ارادہ بھی یہی تھا کہ امام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی وہ عظیم مرتبہ ملے جو کسی دوسرے کا نصیب ہو یہاں پہ نہ ہونا چاہیے تھا اور آخرت میں بھی وہ مقام ملے جس کی نظیر نہ ہو جب امام علیہ السلام نے مصداق وحیع یوہا کی زبانی یہ مجدہ سنا مجدہ جان فضا سنا تو آپ علیہ السلام کا دل مصررت و شادمانی سے سرشار ہو گیا پہلے آپ علیہ السلام سید الانبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے لگے بعض تفسیروں میں اس مضمون کو اس آیت کا مصداق قرار دیا گیا ہے سور افرقان کی آیت نمبر 54 آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے جس نے بشر کو پانی سے پیدا کیا پھر اسے نصب اور سسرال بنایا پھر اس کے بعد آگے اور پڑھتے ہیں لکھا ہے ترجمہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ میرے پاس ابھی آسمان سے ایک فرشت آیا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام علیہ کا عقد ازدواج امام علی علیہ السلام کے ساتھ عرش بری پر پڑھ دیا ہے اب زمین پر ان کا عقد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں انورٹڈ کومہ کلوز اور یہ حوالہ ہے کتاب زخائر العقبہ صفحہ نمبر 32 اس کے بعد رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی شہزادی کو ان الفاظ کے ساتھ اس واقعے سے مطلع کیا انورٹڈ کومہ ہم آگئے پیچ 76 پر آئیے وہ الفاظ پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ میں نے آپ کا عقد ازدواج اپنی امت کے سب سے بہتر اور بہتر شخص کے ساتھ کر دیا ہے وہ سب سے زیادہ عالم ہے وہ حلم و بڑھواری کے لحاظ سے سب سے آلہ و بالا ہے اور سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والا ہے انورٹڈ کومہ کلوز اور یہاں پر حوالہ ہے جمع الجوا جوا میں سیوتی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 398 دوبارہ پڑھ لیتی ہوں جمع الجوا میں جیم میم این الف لان جیم واؤ الف میم این سیوتی سینئے واؤ توی چھوٹی ہے جل نمبر 6 صفحہ نمبر 398 سرور کائنات نے بعد عظیم اپنے معصوم داماد کا یوں تعرف کروایا انورٹڈ کومہ اے میرے لغتے جگر کیا آپ علیہ السلام کو علم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اہل زمین کی طرف نظر قدرت کی تو اس نے آپ علیہ السلام کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا پھر دوسری مرتبہ اہل زمین کی طرف نظر قدرت کی تو اس نے آپ سلام اللہ علیہ کے شوہر کو چنا تو میری طرف اس نے وحی کی میں نے ان کا نکاح کیا اور انہیں اپنا وسیع بنایا انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے قدرز العمال جل نمبر 6 صفحہ نمبر 153 خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینہ تلعلم کے مزید فضائل بیان فرمائے ہیں اور انورٹڈ کومہ میں آئیے پڑھتے ہیں کہ یہ اسلام میں میرے اولین صحابی ہیں یا میری امت میں میری نبوت کے اولین مصدق ہیں علم و دانش میں وہ بے نظیر اور حلم میں سب سے بہتر ہیں انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ جات ہیں جن کتابوں کے ان کے نام بیان کرتی ہوں کنز العمال جل نمبر 6 صفحہ 153 مسند احمد بن حنبل جل نمبر 5 صفحہ نمبر 26 مجوہ الزوائد جل نمبر 6 صفحہ نمبر 101 الریاض الریاض النظرہ جل نمبر 2 صفحہ نمبر 194 یہ تمام حوالہ جات تھے آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے فضائل و کمالات میں بے مثل و بے مثال تھے رسول الاسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کریمہ شہزادی کا آفت ان کے ساتھ کیسے نہ فرماتے پیچ 77 کیونکہ تمام مسلمانوں میں صرف آب علیہ السلام ہی کی ذات دختر پیغمبر کا کفو تھی جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کومہ اگر علی کی تخلیق نہ ہوتی تو فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہ ہے حوالہ کتاب جو کتاب ہیں کتب ہیں ایک سے زیادہ ہیں نوٹ کر لیجئے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ٢٠ی سکس اور مجمع اس زواید جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ہنڈرڈ اینڈ ون اس کے علاوہ الریاض النظرہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون نائنٹی فور اور کنوز الحقائق منادی صفحہ نمبر ون ٢نٹی فور اور اس کے علاوہ من لا یحضر الفقی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ٢٤ فورٹی نائن یہ تمام حوالہ جات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیئے اب اگلی ہیڈنگ ہے حق مہر خوشی و مسررت کے اس موقع پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا انورٹڈ کومہ حق مہر کے عنوان سے آپ علیہ السلام کے پاس کتنا مال ہے انورٹڈ کومہ کلوز سید العسیہ امام کائنات علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک گھوڑا تلوار اور زرہ ہے یہ زرہ مجھے جنگ بدر کے مال غنیمت سے ملی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا اور تلوار آپ علیہ السلام کی ضرورت ہیں البتہ زرہ بیچ دیں اور یہ ہے حوالہ کفایت طالب صفحہ نمبر ون سکس جسکس اور بحار الانوار جلد نمبر فورٹی تری صفحہ نمبر ون تھرٹی آگے چلتے ہیں امام علیہ السلام نے زرہ اٹھائی اور بازار میں آئے اور اسے ایٹی فور درہم میں بیچی آپ علیہ السلام نے وہ رقم کپڑے میں باندھی اور بارگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آئے آپ علیہ السلام کو حیاء دامنگیر تھی کہ فقراء جو اپنی ازواج کو دیتے ہیں وہ اس رقم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے لیکن لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اور صرف امام علی علیہ السلام ایسا داماد چاہیے تھا اس عمر کے علاوہ آپ علیہ السلام کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہ تھی آگے لکھا ہے کہ کیونکہ امام علیہ السلام کو جو کرامات حاصل تھی امت میں وہ کسی دوسرے فرد کو حاصل ہی نہیں تھی وہ اکرام و کرامت آپ کی اسلام میں سبقت تھی اور یہ ہے حوالہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن مبوس ہوئے تو دوسرے دن امام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور یہاں پر اب حوالہ لکھا ہے کتاب مستدر کل حاکم صفحہ جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ایک سو تیرہ اب آئیے ہم صفحہ نمبر سیونٹی ایٹ پر آگئے ہیں اس کتاب کے لکھا ہے امام علیہ السلام نے دین اسلام کی نشروعشات کے لیے اپنا تنمن اور دھن لگایا تھا علاوہ عظیم جو آپ علیہ السلام کی دوسری عبقریات و صفات تھی وہ مثالی ہیں اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے ازدواجی سفر کی تیاریاں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر رقم آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ رقم حضرت بلال رضی اللہ کے حوالے کی کہ وہ اس سے اتر اور خوشبویں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کچھ رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی خرید کرے اس جہیز کی تفصیل حسب سیل ہے ٹوٹل میں پڑتی ہوں یہ ٹوٹل دیئے گئے ہیں پندرہ چیزیں نوٹ کر لیجئے نمبر ایک ایک عدد قمیس جس کی مالیت سات درہم تھی سیون ایک عدد اوڑنی جس کی مالیت چار درہم تھی نمبر تین پہ ایک عدد سیاہ خیبری چادر نمبر چار پہ دو فرشی مصری کھیس کے ان میں سے ایک میں لیف خرمہ بھرا ہوا تھا اور دوسرے میں بکری کی اون نمبر پانچ چار تکیے جو تائف کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے جن میں گھاز بھری ہوئی تھی نمبر چھے ایک کمبل کا پردہ نمبر سات ایک ادد بوریا نمبر آٹ ایک دستی چکی نمبر نو ایک مشک نمبر دست تامبے کا پیالہ نمبر یارہ ایک پیالہ برائے دود نمبر بارہ ایک پیالہ برائے پانی نمبر تیرہ ایک ادد لوٹا نمبر چودہ ایک مٹی کا گھڑا اور نمبر پندرہ ایک چمڑے کا فرش رسول خدا نے اپنی دختر تاکہ مقصد ازدواج روشن ہو معمولی جہیز کے ساتھ مرد اور عورت کی ازدواج جندگی کا کی گاڑی رماندما ہو جائے اس لیے آپ کا فرمان ہے میری امت کی افضل اور بہتر خاتون وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو یہاں پر اور یہ ہے حوالہ من لا یحضر الفقی جل نمبر تین صفہ نمبر ٹو فورٹی تھری اور کتاب کے پیج نمبر سیونٹی نائن پہ ہم آگئے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دور حیات میں ایک آدمی قرآن کی ایک سورہ ایک درہم اور تھوڑی سی گندم کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ اقد ازدواج کر لیتا تھا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی زوجہ کا حق مہر قرآن مجید کی ایک سورہ کو خرار دیا تھا کہ وہ اپنی زوجہ کو ایک سورہ کی تعلیم دے گا اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر سیون اور صفحہ نمبر 328 آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے جہاں شریعت اسلامی نے ازدواج کی ترغیب دی وہاں بھاری مہر کی حوصلہ شکنی بھی کی اسلام نے اس امرکی سفارش کی کہ شوہر بیوی میں کوئی کسی پر حق ترجی نہیں رکھتا وہ اسلامی حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں اس برابری کی حکمت یہ ہے کہ ازدواج زندگی خرابیوں سے محفوظ رہے اور نسل انسانی پھلے پھولے کسی معاشرے کی ترقیق دار امدار اسی بات پر ہے اب آئیے اگلی ہیڈنگ کے جانے خطبہ نکاح جب جہیز کا سامان خرید لیا گیا تو سید الانبیاء نے مہاجرین و انسار کی ایک جماعت کو محفل نکاح میں بلایا تو اس محفل میں محبوب کردار نے لسان وحی سے خطبہ نکاح پڑھا اور وہ خطبہ یہ ہے آئیے خطبے کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ اس میں ساتھ سورہ فرخان کی آیت 54 کا بھی شمولیت ہے اور سورہ رات کا بھی ذکر ہے آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ پروردگار عالم کے لیے تعریف و ستائش ہے جو اپنی نعمت کا محمود ہے اپنی قدرت کے ساتھ معبود ہے وہ صاحب سلطنت تو حکومت ہے کہ پوری کائنات اس کی اطاعت گزار ہے اس کی حیبت و ستوت سے دھرتی خوف زدہ ہے ارض و سوا میں اس کا عمر نافذ ہے اس ذات نے اپنی قدرت قاملہ سے مخلوق کو خلق کیا پھر اپنے احکام سے انہیں آپس میں تمیز دی اور اپنے دین کے ذریعے انہیں عزت بخشی اس نے ان میں سے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیج کر انہیں محترم و مکرم کیا اللہ رب العزت کا اسم بابرکت ہے اور اس کی عظمت آلہ و بالا ہے اس نے دامادی کو نصب سے ملحق کیا یہ فرمان واجب اس میں رشتہ داروں کے لیے بہتری ہے یہ عمر ہر خاندان کے لیے استحقام کا باعث ہے اسے مخلوق کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے ارشاد خدا وندی ہے اور وہی ہے جس نے بشر کو پانی سے پیدا کیا پھر اسے نصب و سسرال بنایا اور تیرا رب قادر ہے خدا مند عالم کا عمر قضا کی طرف جاری ہے اور قضا تقدیر کی طرف جاری ہے ہر قضا کے لیے قدر ہے اور ہر قدر کے لیے عجل ہے ہر عجل کے لیے حساب و کتاب ہے ارشاد پروردگار ہے اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس ام کتاب ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ علیہ السلام سے نکاح کروں میں تم سب کو اس عمر پر گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے فاطمہ علیہ علیہ سلام سے چار سو مسقال چاندی میم سے حق مہر پر کر دیا ہے تاکہ یہ میری امت کے لیے سنت اور واجب فریضہ قرار پائے اللہ رب رب عزت ان کا مقام و اکرام مستحق مستحق رکھے ان کی یہ شادی ان کے لیے مبارک کرے ان کی نسل کو طیب و طاہر بنائے ان کی نسل کو رحمت کی مفتاح اور حکمت کا معادن امت کے لیے امن قرار دے یہ میری گفتار ہے جو تم نے سنی ہے میں بربردکار عالم سے اپنے اور تمہارے لئے مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے خود بین نکاح کی تمام تفصیلات ترجمے کی صورت میں پڑھ لی ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے نظم دررل مستین میم سین تو یہ صفحہ نمبر 186 اور یناو المودد جل نمبر دو صفحہ نمبر 62 جس وقت خود بین نکاح پڑھا جا رہا تھا اس وقت امیر المومین حضرت علی علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ایک ضروری کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے جو ہی خود بین نکاح اپنے اختتام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آیا اور فرمایا یا علی علیہ السلام اللہ رب علی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد آپ سے کروں میں نے چار سو مسقال چاندی حق مہر مقرر کر کے ان کا نکاح آپ کے سے کر دیا ہے امیر المومینین علی 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 میں اس کا شکر رضا کرنے کے لئے آپ علی سلام سرب سجود ہو گئے اور جب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ تم دونوں کو بابرکت بنائے اور تم پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کی عظمت کو مستحکم رکھے تم دونوں کو ہمیشہ آپس میں جمع رکھے اور تمہیں وہ اولاد کسی رتا کرے جو طیب تاہر ہو انورٹڈ کوم اکلوز ہو گیا حوالہ ہے نور الابسار صفحہ نمبر 42 الریاز النظرہ جل نمبر 2 صفحہ نمبر 83 اور زخائر الاخبہ صفحہ نمبر 29 ہم پیج 82 پر ہیں بعد عزی رسول معظم نے فرمایا حاضرین کے لئے جشن روسی کی دعوت کا سامان لاؤ اس دعوت میں حاضرین کے لئے خجوروں سے بھرے ہوئے برطن لائے گئے سب نے خجوریں تناول کی اور اس ملکوتی جوڑے کے حق میں دعائیں دیں اور وہ سب اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ ہے حوالہ زخائر الاقبا صفہ نمبر 30 جل نمبر دو صفہ نمبر 81 اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ولیمہ جب نور نبوت اور نور امامت کی شب وصال آئی تو رسول اسلام نے ازراح فرح و مسررت فرمایا روس کے لئے ولیمہ ضروری ہے اور یہ ہے حوالہ جل نمبر سیون صفہ نمبر 114 جناب سعد بن عبادہ انساری رضی اللہ نے اس ولیمہ کے لئے دمبے اور بکرے پیش کیے اور باقی انسار نے گند و مناج وغیرہ پیش کیا اور یہاں پر ہے حوالہ ایک سے زیادہ کتبہ ہے نوٹ کر لیجئے الطبقات القبرہ جل نمبر آٹھ صفہ نمبر 13 اسد الغابہ جل نمبر 5 صفہ نمبر 5 21 آپ نے فرمایا کہ عروض کے لئے ولیمہ ضروری ہے پھر آپ نے دمبہ زبا کرنے کا حکم دیا اور تمام لوگوں کو کھانا کھلایا آئیے اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ جناب سعد بن انساری نے اس ولیمہ کے لئے دمبے اور بکرے پیش کی اور باقی انسار نے گند مناج پیش کیا یہ لائن میں پہلے پڑ چکی تھی لیکن میں دوبارہ یہاں سے پڑھی ہے حضرت اسمہ بنت عمیز رضی اللہ نے کہا میں نے فاطمہ جیسا افضل وہ آلہ ولیمہ زندگی بھر نہیں دیکھا اور یہاں پہ حوالہ جات میں کچھ تفصیلات ہیں نوٹ کر لیجئے حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے مروی ہے کہ ہم امام علی علی علیہ سلام کے ولیمے میں حاضر تھے یہ بہترین دعوت تام تھی ہمارے لئے کھانے کے علاوہ خجور اور روغن زیتون کا احتمام بھی تھا ہم نے خوشی خوشی یہ کھانا کھایا اور ساسا تھوالہ ہے ریاض نظرت جل نمبر دو صفحہ نمبر 182 آئیے آگے پڑھتے ہیں ہم پیج 83 پر آگئے ہیں لکھا حاضرین نے جی بھر کر کھانا ترامل کیا اور امام علیہ سلام کو آپ کی شادی کی مبارک بات دی اور ان کی کریمہ شہزادی کو امیر المومنین حضرت علی علیہ سلام کے خان اقدس میں لے جائیں حضرت امی سلام رضی اللہ نے بانوان حریم نبوت کو جمع کیا پھر یہ گلدستہ نبوت خرام خرام شہزادی کونین ان کی بارگا اقدس میں حاضر ہونے اور صدیقہ طاہرہ علیہ کو حجلہ عروسی میں لے کر امیر المومنین علیہ السلام کے خانہ اقدس کی طرف لے چلا راستے میں اپنی خوشی و مسرط کا اظہار وہ اشار کی صورت میں کرتی رہی آخر یہ نورانی کاروان منزل امامت پر اترا ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے اور منزل امام علیہ السلام پر پہنچے حضرت ام ایمن رضی اللہ نے بڑھ کر رسالت کا استقبال کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط و امبسات سے آواز دی میرے برادر جانی کہاں ہیں انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا حضرت ام ایمن رضی اللہ نے ازراحہ تاجب برس کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تو جناب ام ایمن رضی اللہ نے عرض کیا جس ہستی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا ہے وہ کیسے آپ کے برادر ہیں تو سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وہ میرے بھائی ہی ہیں جی ہاں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجلے اروسی میں خدم رنجہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے تقریم و اجلال کے لئے کھڑی ہوئی اور باہر چلی گئی تو مہربان باپ اپنی شہزادی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ پانی لائیں ہم آگئے ہیں پیج ایٹی فور پر پانی لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برطن سے کچھ پانی لیا اور اپنی شہزادی کے سر اور جسم مبارک پر ڈالا اور بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی خدایا میں انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام پانی لائیں امام نے بارگاہ نبوت میں جب پانی پیش کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی لیا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر اس سے چھڑکاؤ کیا اور آپ علیہ السلام کی حق میں دعا فرمائی انورٹڈ کومہ خدایا میں انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان عجیم کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں انورٹڈ کومہ کلوز پھر آپ نے فرمایا اے علیہ السلام میری طرف پشت کرو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ پانی امام علیہ السلام کے شانوں پر ڈالا اور آپ علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا انورٹڈ کومہ اللہ رب العزت کہ اس میں مبارک اور اس کی برکت سے اپنی اہلیہ کے پاس جاؤ میں دوبارہ پڑھتی ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ پانی امام علیہ السلام کے شانوں پر ڈالا اور آپ علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا اللہ رب العزت کے اس میں مبارک اور اس کی برکت سے اپنی اہلیہ کے پاس جاؤ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے کنزل عمال جن نمبر سیون صفحہ نمبر ایک سو چودہ اس وقت خاندان کی تمام خواتین اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ چکی تھی لیکن حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ وہیں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ارے تم کون ہو اور تم کیوں اپنے گھر نہیں گئی جناب اسمہ رضی اللہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی پاسبان ہوں رات کا وقت ہے یہاں ان کے پاس عورت کا ہونا ضروری ہے ان کا کوئی کام ہو سکتا ہے جس کے لیے یہاں میری موجود کی ضروری ہے ہم آگئے ہیں پیج نمبر 85 پر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اسمہ رضی اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس وقت اپنی شہزادی کے لیے دعا کی انورٹڈ کومہ بارگاہ خداوندی میں میری درخواست ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے دائیں اور بائیں شیطان رجیم کے شر سے محافظت کرے انورٹڈ کومہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے ہجرے اروسی کا دروازہ بند کیا اور دولہ اور دولن کے لیے دعا کی یہ دعا صرف اس ملکوتی جوڑے کے لیے خاص تھی اس دعا میں کوئی اور شامل نہیں تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہجرے میں تشریف لائے اور یہاں پر حوالہ ہے مجمع الزوائد جن نمبر چھے صفحہ نمبر 207 اس نئے گھر کی تاریخ تحصیص دو ہجری ہے اب جہاں پر یہ جملہ لکھا ہے اس کے بارے میں جہاں پر یہ حاشیہ ہے تو کچھ حاشیے میں تفصیلات بھی ہیں تو آئیے ہم جان لیتے ہیں لکھا ہے تاریخ خمیس جن نمبر ایک صفحہ نمبر 407 حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے رمضان المبارک دو ہجری میں شادی کی تھی مسعودی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد ازدواج ہجرت کے ایک سال بعد ہوا تھا ایک قول ہے کہ پہلے سال یہ عقد ہوا تھا اور حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے مروع جزہب جلد نمبر دو صفحہ نمبر 306 پھر لکھا ہے ابن حضرت نے نقل کیا ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سال پانچ ماہ تھی اور صدیقہ طہرہ کی عمر مبارک پندرہ سال پانچ ماہ تھی اور یہ اس کا حوالہ دیا ہے مواہب اللدینیا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 257 اور ابھی یاد رہے کہ ہم حاشیے میں پڑھ رہے ہیں مسعودی نے لکھا ہے کہ حضرت کے پہلے سال کے آخر میں یہ شادی ہوئی تھی یعنی حضرت کا دوسرا سال جاری تھا اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے مروع جزہب جلد نمبر دو صفحہ نمبر 312 اور طبقات صحابہ کی روایت بھی یہی ہے اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 113 بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 7 میں ہے کہ سیدہ کی عمر شریف وقت ازدواج 10 سال تھی اور آپ علیہ السلام 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں اب ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا ہے اور ہم واپس اس صفحے کی جانے بائیں کہ اس شادی خانہ آبادی کے بعد یہ مقدس گھرانہ خوشیوں کا گیوارہ بنا ان کی زندگی کا ہر دن محبت مسرد کا پیغام لائیا امام علیہ السلام اور سیدہ سلام علیہ ایک دوسرے کے ہمکار اور جان سار تھے انہوں نے زندگی کے نشے و فراز ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے شروع کیے وہ دونوں اپنی گھرے لے زندگی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پٹاتے ان دونوں معصوموں کے زندگی مثالی تھی کہ جو امت کے ہر فرط کے لیے اس وحی حسنہ ہے اور یوں ہم پیج 86 پر ہیں اور اپنی ریڈنگ کو یہاں پہ روک دیتے ہیں کیونکہ اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ